ویلکم بیک خبروں کے سلسل کو آگے بڑھائیں گے دہشتگردوں کا بزلانہ وار جنوبی وزرستان میں فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن ساد اور لانس نائک ریاض شہید ہو گئے جب آبی فائرنگ سے چار دہشتگرد جہنم واصل ہوئے سیکیریٹی فورسز نے ٹانک میں ملٹری کمپاؤنڈ میں دہشتگردوں کے داخلے کی کوشش ناکام بنا دی تین دہشتگرد ہلا کر دیئے گئے جبکہ فائرنگ سے چھ فوجی جوان شہید ہو گئے آرمی چیف جنرل کمہ جاوید باجبا نے کیپٹن ساد اور لانس نائک ریاض شہید کی نماز جنازہ میں شرکت کی ان کا بزدلانہ وار آٹھ جوان وطن پہ قربان ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیریٹی فورسز نے جنوبی وزرستان کے علاقے مکین میں آپریشن کیا فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن ساد بن آمیر اور لانس نائک ریاض شہید ہو گئے جوابی فائرنگ میں چار دہشتگرد ہلاک ہوئے کیپٹن ساد کی عمر پچیس سال اور تعلق راول پینڈی سے ہے دوسری جانب سیکیریٹی فورسز نے ٹانک میں ملکٹری کمپاؤنڈ میں تین دہشتگردوں کے داخلے کی کوشش ناکام بنا دی سیکیریٹی فورسز کی فوری جوابی کاروائی میں تین دہشتگرد مارے گئے فائرنگ کے تبادلے میں چھ جوان شہید ہو گئے ترجمان کے مطابق اٹھالیس سالہ سوبیدار میجر شیر محمد کا تعلق نوشیرو فروس نائب سوبیدار زبید کا تعلق خیرپور اور حوالدار سوہل کا تعلق راول پینڈی سے ہے آئی ایس پی آر کے مطابق شہدہ میں ٹنڈو علای آر کے چھتیس سالہ لانس نائک غلام خیرپور کے بتیس سالہ سفاہی مسکین علی اور سکھر کے سینٹیس سالہ سفاہی میر محمد چامل ہیں انہوں کی قربانیاں ہمارے عظم کو مزید مضبوط کرتی ہیں